موسیقی ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں اسمت جنجوہ ٹی وی اور میں ہوں اسمت جنجوہ خوابوں کی تعبیر ناظرین رات آرام کے لئے بنائی گئی ہے اور اکثر ہمیں خواب میں مختلف چیزیں نظر آتی ہیں یعنی ہم مختلف خواب دیکھتے ہیں اگر آپ اپنے خوابوں کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو قرآن و حدیث اور شریعت کے این مطابق آپ کے خوابوں کی تعبیر بتائیں گے لہذا چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور گھنٹی کے نشان کو بھی ضرور پرس فرما لیں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز ملتی رہیں اور آپ خوابوں کی تعبیر سے آگاہ رہیں جزاکم اللہ ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ خواب میں فوت شدہ والدین یا رشتہ دار دیکھنے کی تعبیر کیا ہے یا خواب میں مرہوم والدین کو دیکھنے سے کیا ہوتا ہے ناظرین خواب میں والدین یا رشتہ داروں کا ملنا یا دیکھنا اس بات کا اشارہ ہے کہ وہ کس حال میں ہیں اگر تو خوشی کا اظہار کریں پھر تو اچھی بات ہے اگر وہ پریشان حال میں ہوں تو آپ کے لئے یہ ایک پیغام ہے کہ ان کے لئے صدقہ زکاة دیں گتنا ہو سکے ان کے لئے قرآن کریم کی تلاوت اور ذکر اذکار کریں خواب میں اپنے مرہوم والدین کو زندہ دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ خوشحال ہونے رنج و غم دور ہونے بیماری سے شفاہ پانے مشکلات ختم ہونے اور مال و دولت پانے کی دلیل ہے خواب میں مرہوم والدین کو سلام کرنے کا مطلب امیدیں پوری ہونے خوشبخت ہونے اور دلی مراد حاصل ہونے کی علامت ہے اگر کوئی شخص خواب میں اپنے مرہوم والدین کو اچھے لباس یا اچھی صورت میں دیکھے تو اس کا مطلب والدین کے جنتی ہونے اور اللہ تعالیٰ سے نعمت پانے کی دلیل ہے اور خواب دیکھنے والے کے رنج و غم دور ہونے عزت و مرتبہ ملنے اور راحت و آرام پانے کی دلیل ہے خواب میں اپنے والدین کو افسردہ غمگین یا پھٹے پرانے وہ سیدھا لباس میں دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کے لیے یہ خواب اچھا نہیں اس کو چاہیے کہ وہ جتنا ہو سکے صدقہ زکاة دے اس میں خواب دیکھنے والے اور اس کے والدین کے لیے بہتری ہے اگر کوئی شخص خواب میں اپنے والدین سے باتیں کرے تو یہ دلی مقصد پورے ہونے کی علامت ہے خواب کے اندر اپنے مرہوم والدین کو نہلانے کا مطلب پریشانیوں سے نجات پانے اور پرہیزگار ہونے صحت پانے اور خوشی پانے کی علامت ہے خواب کے اندر اپنے مرہوم والدین کو غم زدہ پریشان دیکھنے کا مطلب گبراہٹ پانے نقصان ہونے اور دکھ پانے کی علامت ہے خواب کے اندر اپنے مرہوم والدین کے ساتھ کھانا کھانے کا مطلب یہ ہے کہ غم دور ہو جائیں گے اور خواب دیکھنے والا اپنی مشکلات پر قابو پا لے گا اور آرام و راحت پائے گا اگر کوئی شخص خواب میں اپنے مرہوم والدین کو ہنستے مسکراتے یا خوشگوار موڈ میں دیکھے تو اس کا مطلب مرہوم والدین کے جنتی ہونے کی علامت ہے اور صاحب خواب کو مال و دولت اور فائدہ ملنے کی دلیل ہے خواب کے اندر اپنے والدین کو ارش پر یا آسمانوں میں دیکھنا اپنے والدین کو نماز پڑھتے دیکھنا قرآن پڑھتے دیکھنا یا اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے دیکھنا باغوں کی سیر کرتے دیکھنا کسی کی مدد کرتے دیکھنا میوہ جات کھاتے دیکھنا مٹھائی کھاتے دیکھنا پھل کھاتے دیکھنا یہ مبارک خواب کی دلیل ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کے والدین جنت کے عالی مقام میں ہیں اور ایسا خواب دیکھنے والے کے عزت و مرتبہ بڑھنے رنج و غم دور ہونے عیش و آرام پانے اور روحانی فوائد حاصل ہونے کی علامت ہے خواب کے اندر اپنے مرہوم والدین کی طرف سے تحفہ ملنا زیور ملنا لباس ملنا مال و دولت ملنا یا مٹھائی ملنا یہ تمام حاجات پوری ہونے عزت و مرتبہ ملنے کی دلیل ہے اگر یہ خواب حاملہ عورت دیکھے یا اس کا خامند یہ خواب دیکھے تو اس کا مطلب بیٹا پیدا ہونے کی دلیل ہے اور اگر غیر شادی شدہ عورت یا مرد یہ خواب دیکھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کی شادی ہونے کی علامت ہے خواب میں مرہوم والدین کا خواب دیکھنے والے سے کچھ مانگنا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ خواب دیکھنے والے کے لیے اچھا نہیں ہے اس کو چاہیے کہ صدقہ زکاة دے خواب کے اندر مرہوم والدین کو زندہ دیکھنا پھر مرہ ہوا دیکھنا یہ قرض سے نجات پانے قید سے آزاد ہونے مشکلات ختم ہونے اور لمبی عمر پانے کی علامت ہے خواب کے اندر اپنے مرہوم والدین کے ساتھ سفر کرنا یا سیر و تفریق کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر معلوم مقام پر ہوں تو رزق میں اضافہ ہونے اہدہ میں ترقی ملنے کی علامت ہے اور اگر مقام معلوم نہیں تو غم کی علامت ہے اگر کوئی شخص خواب میں اپنے مرہوم والدین کو روتا دیکھے تو یہ نقصان ہونے یا کسی مصیبت کے آنے یا قریبی رشتہ داروں میں سے کسی کے مرنے کی طرف اشارہ ہے خواب کے اندر اپنے مرہوم والدین کو اپنی شادی میں یا اپنے خاندان کے کسی فرد کی شادی میں منگنی میں رشتہ دیکھنے میں یا بارات میں شامل دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ خوشی حاصل ہونے اور بگڑے کام سمرنے کی علامت ہے ناظرین اپنے خوابوں کی تعبیر جاننے کے لئے کمیٹ کریں سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ آپ کو ملتی رہے آپ کے خوابوں کی تعبیر ویڈیو دیکھنے کے لئے بہت شکریہ اللہ حافظ موسیقی موسیقی